سب جل چکے خیال سب جل چکے خال سب جل چکے خال سب جل چکے خیال یہ تھے خیال میں ہیں جہاں پہ بیدیوں کا قیام تھا جہاں پہ مولا رہتے تھے اندر آپ تاکیلوں کے شب سے پہلے دوازے میں آئے گا مولا عبدالخضر لمباس کا خیال اس کے بعد چھوٹے چھوٹے خیمے سائٹوں سے بنے ہوئے وہ ہوں گے صحابیوں کے جو مولا کے ساتھ تھے ان کے خیمے جیسے حبید بن مظاہر کے جون کا اس طرح سب اصحاب کے خیمے اس کے بعد جب اندر داخل ہوں گے تو پہلا خیمہ آئے گا مولا حسین کا جہاں پہ مولا حسین رہتے تھے اس کے بالکل اس ساتھ مولا حسین کے بالکل اس ساتھ پہلا خیمہ آئے گا بھی دیالی اور بھی زینب کا ان کے ساتھ آگے خیمہ امام سجاب کا اس سے دروازے سے نکل کے آپ بھڑا بار جائیں گے رائٹ سائٹ پہ علیتہ خیام بنا ہوئے گجرہ ایروسی کا آجاتا ہے شہدادہ امیر قاسم کا سیروں علاقہ گجرہ ایروسی جہاں پہ پی پی امیر قرمہ نے جناب امیر قاسم کو دس محرم کی رات کو تیار کیا اور دولہ بنایا ہے یعنی امیر قاسم کا اور ان کی والدہ کا وہ خیمہ تو تمام خیام میں آپ نے سلام کرنے سلام کرنے کے بعد ہو سکے تو تھوڑی سی ماتمداری بھی کر لیں یہ باہر آکے جناب امیر قاسم کے خیمے کے باہر سارے ظاہرین اب اکٹھے ہوں گے اکٹھے ہونے کے بعد باہر ماتمداری اور اسی طرح پہ یہ وہی خیمے ہیں وہی ترتیب ہے جن خیام کو شان غریبہ کی رات آغ لگائی گئی جن خیام کو جلایا گیا تھا جن خیام سے بے پردہ علی کی بیٹیاں باہر آنی یہ وہی خیام ہے جن خیام سے اکبر تیار ہو کے اسی جگہ سے گوڑے پسوار ہو کے اس طرح میدان جنگ میں گئے تھے اسی خیام سے حسین بادشاہ اپنی بہنوں کو مل کر گئے اور پھر واپس نہ آئے اسی خیام سے جو بھی شہید ہوئے یہی سے جاتا رہے لہذا یہ بہت بڑا مقام ہے اور آپ لوگ خوش نصیب ہے کہ یہاں پہ آئے ہیں سلام کریں عبادت کریں پوساداری کریں اور ترتیب دیکھیں کس طرح پہلے ہمیشہ جو نوکر ہوتا ہے اس کا دروازے پہ خیمہ ہوتا ہے دروازے پہ بیٹھ ہوتا ہے اور آپ نے یہ اندازہ لگانا ہے کہ اباس کس طرح نوکر بلواتا رہے سب سے پہلے اس کا دروازے پہ خیمہ اس کے بعد آگے باقی صحابیوں کے خیمہ اس کے بعد آگے بیبیوں کے خیمہ مولا حسین کے خیمہ ہر خیام کی ترتیب اور ایک اور ترتیب میری ماں و بہنوں نے بھی دیکھ رہی ہیں آپ نے بھی دیکھ رہی ہیں کیا ترتیب ہے کیا محبت تھی علیہ اور حسین کی دونوں بہن بھائیوں کا خیمہ بھی ساتھ ساتھ کہ حسین زینب سے جدا نہ ہوتا تھا زینب حسین سے نہ ہوتا کہتی کہ حسین بیٹھو میں آپ کی چہرے کی عاشق آپ کی چہرے کی دلاغت ہے لہذا مولا ہمارے میں اپنے اس مقام کا قبول فرمائے تمام ظاہرین کیا